میرے عزیز دوستو السلام علیکم شباز گل کو کل پیش کیے بغیر اس کا ایڈیشنل سیشن جیج اسلام آباد نے ریمانڈ دے دیا اس سے پہلے میں پچھلے وی لاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں پارٹ فن میں کہ اس کی دو درخواستیں ریمانڈ گرانٹ کرنے کی مسترد ہوئی تھی یہ سیکنڈ ریمانڈ تھا پہلے دو دن پولیس کا سٹیڈی میں شباز گل کو رکھا گیا اور اس کے بعد جب پیش کیا تو اس کی استدا کی جو میجسٹریٹ نے مسترد کی پولیس نے استدا کی فیزیکل ریمانڈ کے لیے جو مسترد ہو گئی اس کے خلاف سیشن کورٹ میں نرخواست دائر کی گئی اور جو ایڈیشنل سیشن جیج نے جس کو سماعت کے بعد مسترد کر دیا تو حکومت نے تھرو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد پولی فائل کی پیٹیشن فائل کی فاردی گرانٹ آف فیزیکل فردر فیزیکل ریمانڈ آف شباز گل جس کو سماعت کیا انریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور اس کے بعد سماعت کے بعد اس کو ریفر کر دیا کیس کو ٹوارڈ سیشن کورٹ اور ڈائریکٹ کیا سیشن جیج کو کہ وہ اس کو جو حکومت کی جو پلی ہے فردر گرانٹ آف فیزیکل ریمانڈ اس کو سنیں تو لہٰذا ایڈیشنل سیشن جیج نے ہائی کورٹ کے حکم پر اس کی سماعت کی اور سماعت کے بعد دو روز کے لیے فارٹی ایٹ آورز کے لیے اس کا جو فیزیکل ریمانڈ ہے وہ گرانٹ کر دیا شباز گل کا اور اس کے بعد ایک کانٹروورسی شروع ہوئی اب اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں لیگل کوئسچنز ہیں اس میں کہ کیا ایک ملزم جب پولیس کسٹیڈی میں ہو اور فردر پولیس ریمانڈ کی صدا کرے عدالت سے اور عدالت تو اس کو ریجیکٹ کر دے تو اس کو بھیجوا دیا جائے فیزیکل ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ میں تو جوڈیشل ریمانڈ سے واپس اس کو فیزیکل ریمانڈ پہ پولیس کے حوالے کیا جا سکتا ہے کہ نہیں یہ کانونی نکتہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ سوال یہاں پر اٹھایا گیا ہے عدالت میں کہ فیزیکل اور منٹل ٹارچر انفلکٹ کیا گیا ہے اپان شباز گل یعنی اس کو ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور اس سلسلے میں انہوں نے آپ نے پشت عدالت میں جج صاحب کو دکھائی بھی کمیز اٹھا کے کہ یہ میرے پہ تشدد کیا گیا ہے یہ پچھلی ہی رنگ پہ تھا اور تیسرا سوال اس میں یہ ہے کہ کیا ملزم کی ادم موجودگی میں اس کا فیزیکل ریمانڈ گرانٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں اس میں آئین کی ایک تو پروین ہے جس میں کلیر کٹ یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص کے اوپر نو باڈی کین بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر فار ایکسٹیکٹ فار دو پرپرز آف ایکسٹیکٹنگ ایویڈنس یعنی شہادت کی اصول کے لیے کسی بھی شخص کچھ تشدد کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا اس سلسلے میں آنریبل کوٹس کی جاجمنٹس بھی موجود ہیں کہ تشدد بھی نہیں کیا جا سکتا اور دوسرا یہ ہے کہ پولیس رولز میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی پولیس افسر کسی ملزم جو اس کے پاس فیزیکل ریمانڈ پر ہو اس کے اوپر اگر تشدد کرتا ہے تو اس کو سزا دی جا سکتی یعنی پولیس افسر کو سزا دی جا سکتی ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک بار جب ملزم جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھی جوا دیا جاتا ہے تو اس کو دوبارہ پولیس کے حوالے نہیں کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر آنریبل کوٹس کی جاجمنٹس موجود ہیں عالی عدالتوں کے فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں بطور پر پریسیڈنٹ تو یہ کس طرح نظر انداز ہو گیا ان فیکٹ یہ کوئی معمولی نویت کا مقدمہ نہیں ہے اس میں ظاہرا تو شہباز گل کیا پولیس کا جو موقف ہے وہ جسمانی ریمانڈ وہ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی تفتیش مکمل کرنی ہے شہباز گل کا فردر جسمانی ریمانڈ حاصل کیے بغیر اس کی انمیسٹیکیشن کمپلیٹ نہیں ہو سکتی چونکہ اس میں ایویڈنس کلیکٹ کرنی ہے اور ایویڈنس کیا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ موبائل فون اس کا لینا مقصود ہے اس میں ایویڈنس کچھ پولیس کے مطابق موجود ہے تو یہاں میں عرض کرتا چلوں میں کوئی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کی بنا پر یہ بات نہیں کر رہا میں تو ایک بطور قانون کے طالب علم کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کیس میں جو الزام ہے شہباز گل کے اوپر وہ ہے سیڈیشن اور انسائٹمنٹ یعنی اس نے بغاوت پر رخصایا ہے سولجرز کو اگینسٹ دیر لیڈرشپ اپنی قیادت کے خلاف ان کو انہوں نے بڑھکایا ہے اگرچہ ان کا یہ جو بیان ہے اس سے ان کی اپنی قیادت شہباز گل کی جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی قیادت انہوں نے بھی ڈسٹنس کیا ہے اور انہوں نے اس سے لا تلکی کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کا اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے یہ پارٹی کا موقف نہیں ہے اور فوج کے بارے میں عمران خان صاحب نے اچھے خیالات کا اظہار کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے سے زیادہ پاک فوج کی ملک کو ضرورت ہے تو لیکن اس کے باوجود جو الزام ہے شباز گل کے اوپر وہ آلریڈی ٹیلیوین چینل کے اوپر اے آر وائی پہ نشر ہو چکا ہے اگر یہی ایویڈنس انہیں کلیکٹ کرنا مقصود ہے یا وہ ایویڈنس انہوں نے لینی ہے تو یہ ایویڈنس تو آلریڈی موجود ہے تو یہ ایویڈنس تو آلریڈی آن ریکارڈ ہے اور پولیس کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے فون اس کا کیوں چاہیے اور پھر یہ ہے دوسرا جو اس میں سوال ہے وہ یہ ہے کہ تشدد کرنا کسی کے اوپر وہ بھی کسی پولیٹیکل فگر کے اوپر اور ویسے تو میں معذرت کے ساتھ ارز کروں کہ انتہائی یہ قابل مضمت بات ہے کہ کسی عام شہری کے اوپر بھی کسی عام کے اوپر بھی خواست کے اوپر تو عام طور پر تشدد کیا نہیں جاتا عام لوگوں پر بھی تشدد پولیس کو نہ قانون اجازت دیتا ہے اور نہ یہ کرنا چاہیے یہ انتہائی کنڈیمنیبل یہ چیز ہے اس کو جتنا زیادہ اس کو کنڈیمن کیا جائے اتنا کم ہے آپ نے وہ واقعہ صلاح الدین کا سنا ہوگا جس میں ایک ڈیسیبل شخص جس کی کوئی منٹل ڈیسیبلیٹی تھی وہ ایٹی ایم مشین کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی حرکتیں کرتا ہوا پایا گیا جس سے ڈاؤٹ پیدا ہوا کہ یہ شاید کوئی کوئی باردادیا ہے یا یہ کوئی ایٹی ایم مشین میں چوری کرنے والے شخص ہے اور اس کو پولیس نے گرفتار کیا گرفتار کر کے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا باوجود اس کے کہ اس کی جو ڈیسیبلیٹی تھی اس کے شوایت جو ہے اس کی باڈی کے اوپر موجود تھے اس کی بازو کے اوپر اس کا نام ایڈریس اس کا فون نمبر کنٹیکٹ نمبر وغیرہ لکھا ہوا تھا کہ تاکہ رابطہ کیا جا سکے تو یہ عام طور پر اس طرح کی شناخت انہی لوگوں کے جسم پر یا بازو پر لکھی جاتی ہے یا گلے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے جن کے ساتھ کوئی ہیلتھ کا ایشو ہو یا منٹل ہیلتھ کا ایشو ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جس میں جیسے اپی لیپسی وغیرہ ہے تو اس کے باوجود پولیس نے اتنا تشدد کیا اس شخص کے اوپر کہ وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ اس لیے قابل مضمت بات ہے تشدد تو نہیں کرنا چاہیے اب بات آگئی کہ اس کے باوجود شباز گل کا جو ریمانڈ ہے وہ کیوں چاہیے اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر حقیقت یہ ہے کہ پولیس کی یہ کوشش ہے یہ چونکہ ریولری ہے پولیٹیکل رائیول جماعتیں ہیں مرکز میں ایک جماعت ہے اس وقت پی ڈی ایم جس کو نون لیگ لیڈ کر رہی ہے پرائیم نیسٹر شباز شریف صاحب ہیں جن کا تعلق نون لیگ سے ہے اور صوبے میں جو ہے وہ حکومت ہے پی ٹی آئی کی تو پہلے بھی ریولری چل رہی ہے ان کی اپس میں انہوں نے پی ٹی آئی نے کی حکومت میں نون لیگ کی کیا قیادت اور لیڈرز جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا مقدمات قائم ہوئے تو ان کو موقع مل گیا ان کی سٹیٹمنٹ سے ان کو انہوں نے گرفتار تو کر لیا اور اب پولیس چاہیے رہی ہے کہ کوئی اس طرح کی ایویڈنس آ جائے یا اقبالی بیان آ جائے کہ شباز گل یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی قیادت کے کہنے کی اوپر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تاکہ ان کی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ان کو انوال کیا جائے انکلوڈنگ امران خان اصل میں لگتا ہی ہے بادی و نظر میں کہ شاید اس طرح کی کوئی ان کا کوئی پلان ہے کوئی ڈیزائن ہے جس کو وہ مکمل کرنے کے لیے اس کا ریمانٹ جو ہے وہ مانگ رہے ہیں بہرحال ریمانٹ تو گرانٹ ہو گیا اس کے بعد ایک اور جنگ شروع ہو گئی وہ جنگ یہ تھی کہ جو سبائی حکومت ہے اور پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ ریمانٹ جو ہے اس کو کسی طرح وائیڈ کیا جائے اور جو اسلامباد پولیس ہے اور فیڈل حکومت ہے وہ اس کو ریمانٹ پر لینا چاہتے تھے تو جو جیل انتظامیاں ہیں آئی جی اور ڈی آئی جی انہوں نے ریپورٹڈلی ان کو ریفر کر دیا ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ان کے چیک اپ کے لیے پیمز آسپتال ان کو ریفر کیا جہاں بہرحال ان کا چیک اپ ہوا اور فیڈل گورنمنٹ نے اسلامباد پولیس کو بھی اور سنا ہے ایف سی کو بھی اور بجوا دیا اور بل آخر جو ہے وہ انہوں نے ان کی کسٹیڈی لے لی آفٹر چیک اپ اور وہ لے کو دو دن کے لیے چلے گئے پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ اس ریمانٹ کو فیزیکل ریمانٹ کو وہ اسلامباد آئی کوٹ میں چیلنج کریں گے اب کل یہ ریمانٹ ہوا ہے رات تک یہ رسکشی جاری رہی اب یہ آج اگر وہ چیلنج انہوں نے کرنا ہے تو آج چیلنج ہوگا اور اس کی سماعت ہوتے تک کل اس کا ریمانٹ ویسے ہی ختم ہو جانا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی پیٹیشن فرس کیا وہ ریٹ جو رسکشن میں ہی چیلنج کریں گے اگر چیلنج کرتے ہیں تو پیٹیشن کل تک ویسے ہی ان فرکچس ہو جائے گی جب ان کا ریمانٹ ختم ہوا تو that's it I hope it helps thank you very much آپ کا بہت شکریہ all the best